تعویز لٹکانا کیوں جائز ہے ہمارے احناف کے علماء تعویز لٹکانے کو کیوں جائز کہتے ہیں کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے جبکہ دوسری طرف اہل حدیث علماء اس کو شرک کہتے ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کی مضبوط دلیل بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا شمس الرحمان بنو سے جناب شمس الرحمان صاحب اگر اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ تعویز لٹکانا شرک ہے تو جس حدیث سے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے یعنی دم کرنا حالانکہ رقیہ کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ شرک نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویز لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے اس سے تعویز سے شرکیہ تعویز مراد ہے وہ تعویز جس میں قرآنی آیات ہوں یا دعائیں ہوں وہ تعویز حدیث میں داخل نہیں ہے کیونکہ رقیہ بھی جیسے شرکیہ بھی ہوتا ہے اور جائز رقیہ رقیہ کہتے ہیں دم کرنا تو رقیہ بھی جائز بھی ہوتا ہے شرکیہ رقیہ بھی ہوتا ہے تو اسی طرح تعویز بھی جائز بھی ہوتا ہے شرکیہ بھی ہوتا ہے تو اہل حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویز کو شرک کہہ رہے ہیں اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے تو جیسے رقیہ کی دو قسمیں ہیں اسی طرح تابیس کی بھی دو قسمیں ہیں اور ویسے بھی کومن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کسی پرچی پہ یا اللہ مدد لکھتا ہے صرف یا اللہ مدد کہتا ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی یا اللہ مدد اور وہ کسی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے تو یہ شرک کہاں سے ہوگیا یہ تو عین توحید ہے کہ وہ صرف اللہ سے مدد نہ صرف زبان سے مانگ رہا ہے بلکہ ریٹن میں لکھ کے اس پر مہر ثبت کر رہا ہے تو یہ کومن سینس کے بھی خلاف ہے کہ ہر قسم کی تابیس کو شرک قرار دیا جائے باقی تابیس کے جواز کے دلائل کیا ہیں اس پر میں مستقل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں میں اس کو ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے بہرحال یہ ذہن میں رکھیں اللہ سے مدد مانگے زبان سے پرچی لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے بس زبان سے مدد مانگے اس کی زیادہ فضیلت ہے دعا کی فضیلت ہے جو لوگ تابیس گنڈوں میں پڑتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے ان کا ایمان بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں اس لئے ہمارے علماء بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تابیس نہ دیا جائے تو وہ خالصتن پھر جاہل پیروں کے پاس جا کے غیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویز اور رقیہ وغیرہ سے بچا کرتے تھے تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویز سے بھی بچتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں بارال تشریح میں حدیث کی اختلاف ہے تو الحمدللہ میرا اپنا عمل یہ ہے کہ کیسی گھر میں بیماری آ جائے کچھ بھی ہو جائے میں الحمدللہ کبھی پرچی نہیں لٹکاتا نہ بچوں کو میں نے کبھی تعویز لٹکانے دیا ہے میرا اپنا ذاتی عمل یہی ہے کہ کوئی بہت مجبور ہوگا تعویز مانگے گا تو میں اس کو لکھ کے دے دیتا ہوں کیونکہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں تو نئی دو تو کہیں شرکیہ تعویز نہ لے لے جا کے اپنا عمل یہ ہے کہ میرے جتنے بچے ہیں میں خود بھی گھر والے بھی میں کبھی کسی کو تعویز نہیں پہننے دیتا اس کو میرے ہاں تو ایسا ہے جیسے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر لیا کہ بھئی ہم کیوں لٹکا کے لیا ہے ادھر ہی میں ایسے پکڑ کے ایسے کھیچتا ہوں اس کو بلتا ہوں کچھ بھی ہو جائے بھلے جن چوڑیل بھوت ہی آجائے اللہ نہ کرے بھوت بھی آجائے گا پھر بھی تعویز نہیں لٹکانا جاؤ ایسی کی تیسی ایسے انسان تمیز اندہی ہو جا رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ کوئی جن چوڑیل بھوت اور پھر جن چوڑیل بھوت مشہور دعا ہے یہ دعائیں پڑھا کریں خاندانی دعائیں بس یہ پڑھا کریں کافی اتنا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے